بزنس پروگرم is for discussion purpose only بزنس پلس ٹی وی or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content اسلام علیکم بزنس لنچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان محنور علی ناظرین بزنس لنچ میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھر کے حوالے سے اور تھر جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہر چند مار جیسے گزرتے ہیں تو تھر سے جڑی کوئی نہ کوئی خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو وہ کبھی خوشخوار خبر نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچے ہلاک ہو گئے ہیں آج چھے بچے ہلاک ہو گئے ہیں تو کل ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا اس مہینے جو ہے تعداد اتنی ہو گئی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تھر کے بارے میں یہاں پہ یہ بھی کہلیں کہ میڈیا میں بھی اس وقت آتا ہے تھا جب یہ تمام قسم کی خبریں آتی ہیں اور اسی وقت جو ہے میڈیا ہائپ بھی کریٹ کرتا ہے اب یہ ہائپ میڈیا کریٹ کرتا ہے یا اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور حقیقت کیا ہے اس بارے میں آج ہم جانیں گے ہماری جو مہمان ہیں ان سے پہلے آپ کا تعرف کروا دوں آج ساتھ اس وقت موجود ہیں انجینئر عبدالعزی اسسٹم سیکیٹری الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ان سے ملتے ہو جانتے ہیں کہ آج جب میں نے ٹاپک رکھا الارمنگ سیچوئیشن آف تھر تو کیا واقعی اسی سیچوئیشن ہے یا نہیں اسلام علیکم عزیز صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ عزیز صاحب میرے پروگرام میں تشریفہ اور پہلے بھی کئی بار آپ خاص طور سے تھر کے حوالے سے جب بھی ہم نے بات کی تو آپ نے یہاں پہ آکے نہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن کا ذکر کیا بلکہ آپ نے وہاں کی اصل حالات کے بارے میں بھی ہمیں آکر کیا کیونکہ ہم تو جتنا جانتے پڑھتے ہیں آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں اتنا ہے لیکن آپ تو ادھر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کام کر رہی ہیں اس پہ تو میں آپ سے باتیں بات کروں گے چلیں پہلے یہی بتا دیں گے جس طرح میں نے کہا کہ کیا اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس میں پہلے تو یہ سمجھنے اور یہ بات ہے کہ کیا یہ کوئی آفت ہے کیا کوئی اچانک کوئی چیز آ رہی ہے اس میں یہ کوئی آفت کوئی قدرتی آفت نہیں ہے یہ تو ہم بیس سال سے تنہیں چلے آ رہی ہیں اور میں تو میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میٹر کو ہائلائٹ کیا ورنہ یہ پچھلے بیس پچیس سال سے چلا رہا تھا اگنے بیس پچیس سال تک بھی ایسی ہی معاملہ رہتا اصل اسیو جو ہے بیٹ گورنس ہے بیٹ گورنس ہے کہ وہاں پر جو ہے انفرسٹریکچر نہیں ہے وہاں پر اناج نہیں ہے وہاں پر پانی نہیں ہے آپ انڈیا کے تھر کو لے لیجی وہاں ریزروائز بنے ہوئے ہیں وہاں پر پانی کی سٹوریج کا طریقہ بنا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ ایسے اناج دیے جاتے ہیں جو کم پانی کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس کی جو ہے وہ پیداوار ہو جائے وہاں چارے کے لیے جو ہے وہ کم پانی اور پیداوار جو ہے دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت وقت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی گورنس کو ٹھیک کرے اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرے عزیز صاحب ایک چیز اور کہ ہم نے یہ بھی سنائے ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں تعلیم بالکل نہیں ہے ہر آدمی جو اس کے شاید آٹھٹ بچے ہیں اور یہی کہ پہلے ہی ضروری نہیں ہے کہ حکومت چلیں گود گورنس کی تو آپ نے بات کی حکومت یا پھر جو وہاں پہ انجیوز کام کر رہی ہیں کم از کم ان میں اویرنس لے کے آئے یا ایجوکیشن تعلیم کی طرف پہلے توجہ دے اور کم عمری میں شادیاں میں شادی اسی وجہ سے ہے وہاں پر دیکھیں یہ تو بات ہے کہ چیز صرف اناج یا یہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ تعلیم صحیحت وہاں کے انفرسٹرکچر یہ ساری چیزیں ہیں بلکہ کسی بھی جگہ کو ڈبلپ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے سہت کے حوالے سے ہو یا وہاں کے کلچرل ایشوز کے حوالے سے ہو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت کو اس معاملے میں انٹرسٹ لینا چاہی ہے اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے خبر ملتی ہے کہ بچہ بچارہ فوت ہو گیا وہ بچہ بیمار ہوتا ہے ایک ایسے گاؤں کے اندر جس گاؤں سے مٹھی تک آنے کے لیے یا کسی اور قریب شہر میں آنے کے لیے جس کا اگر ڈی ایچ کیو ایکٹیو ہے وہاں ڈاکٹر موجود ہے وہاں تک آنے کے لیے اس سہرہ سے گزرنا پڑتا ہے وہاں پر ایک کیکڑا چلتا ہے اس کیکڑے کے اندر آپ کو مل جائے وہ بھی اس کی مو مانگی قرائے اس کو دے دیں تب وہ بچہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے ادھر وہاں بچہ نہیں پہنچ جاتا یہ جو آپ نے دیگر مراکز قائم کیے ہوئے ہیں پورے تھر کے اندر ان ایکٹیو مراکز ہیں اول تو حکومت خود نہیں چلا رہی ہے انجیوز کو دیئے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ بیسکلی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ سہر کا معاملہ ہو اپنے لائر آرڈر کا معاملہ ہو آپ کا جو ہے وہ تعلیم پہ معاملہ ہو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو فرام کرے اب وہاں پر لوگ بچائے آپ عام تلائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں عدیگر دائیوں کے پاس جاتے ہیں مسائل پر تو ہوتے ہیں اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی لیکن جب میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ہم ایجوکیشن کی طرف دیاہن دیں اونس دیں ان کے اندر احساس دلایا جائے نا کہ تعلیم ہو لیکن ہم زیادہ تر اس پہ کیوں بات کرتے ہیں عزیز صاحب کے بھئی بچے بھوک سے مر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی نا کوئی انجیو جو ایمورنس لے کر پہت جاتی ہے یہ سب ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے آج تک اتنے سالوں میں آپ نے کہا کہ انجیو پہ چھوڑ دی گئی ہے انجیو خالی یہی نہیں کہ الخدمت وہاں کام کر رہی ہے وہاں کی تھر فاؤنڈیشن ہے تھر دیپ ہے وہ آج تک ایک ہسپیٹر نہیں بنا سکے دیکھئے آپ نے گھوست سکول کا نام تو سنا ہوگا بلکل تو گھوست ہسپیٹر نہیں ہی سندھ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ گھوست سکول جو ہے وہ تھر میں دیکھیں الخدمت نے وہاں پر پچیس کے قریب چونرہ سکول چونرہ سکول یہ ہوتا ہے کہ ایک چگی کے اندر ایک وہیں کا ٹیشر لیا آپ نے اگر پڑھ لکھا کوئی ہے اور بچوں کو وہاں پڑھانا شروع کر دیا جب الخدمت پچیس سکول ایسے چلا ستی ہے تھر کے اندر تو حکومت اس کو کیوں نہیں چلا ستی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سکول جو ہے وہ اوطاق بنے ہوئے ہیں وہاں کے وڑیروں کے اوطاق بنے ہوئے ہیں اور وہ اس طریقے سے جو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر تعلیم عام نہ ہو بکوز تعلیم اگر ان میں عام ہوگی تو یہی کل کو ان کے سامنے کھڑے ہوگی تو پھر تو عزیز صاحب آپ کے اس جواب سے اندازہ ہوگیا ہمارے ناظرین نے بھی سمجھ لیا ہوا کہ ہم جب بات کریں کہ کہیں آن سیاستی تو نہیں ہو رہی تھر کے نام پر تو یہ سیاست ہی پھر تو ہمیں فیوڈلزم ہے بیسکی کیونکہ میں نے یہ تک پڑھا ہے کہ سندھ کا تھر جو علاقہ ہے سب سے ساف سترہ بھی ہے سب سے زیادہ ماہ کے لوگ جو ہیں وہ روزگار پر بھی رہتے ہیں آبادی جو اگر بیس لاکھ ہیں تو ستر لاکھ ماہ کے مویشی ہیں کیا ہو جائے کہ اس کے بارے میں ہمیشہ پر نیگٹیو خبریں ہی آتی ہیں دیکھیں میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جب پانی نہیں ہوگا جب جو ہے وہ انعاج کی کمی ہوگی تو یہ چیز آہستہ آہستہ مائل نیوٹریشن پیدا کرے گی ماہ کے اندر اور اس کے بارے بچے کے اندر میں آپ سے ارز کروں کہ وہاں پر الخدمت نے ہماری پیما ہے پاکستان اسلامیک میڈیکل ایسٹریشن ان کے ذریعے ہم نے پہلے سو خواتین پریگنٹ خواتین اور پھر بعد میں سو پریگنٹ خواتین کو ہم نے اپنے ریجسٹر پہ لیا اور ہم نے کوشش کی کہ پہلے مہینی سے لے کر ان کی ڈیلیوری تک ان کو ہم لوک آفٹر کریں ان کو ہم نیوٹریشن کٹس دیں ان کو مائل نیوٹریشن کے ایشوز ہیں اس کو ریزولف کریں ہم نے اسی علاقے کے لوگوں کو لیا اسی علاقے کے بچوں کو لیا اور اللہ اللہ ان کی سیف ڈیلیوریز کروائیں تو یہ اب یہ چیز دیکھیں کہ جب ایک انجیو ایک انجیو کا بہت بڑا رول نہیں ہوتا سٹیٹ کے سامنے انجیو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن جب ہم اپنے کم وسائل کے ساتھ جب وہاں تھر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان پریکنٹ مومن کو جو ہے وہ سیف ڈیلیوریز اور بچوں کی سہل کا خیال ارسلتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اسی سیز کا خیال کرتے ہیں لیکن مسئلہ سارا کیا ہے کہ وہاں پر جو آپ کا ہسپتال ہے اس میں وہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے ہیں وہ اسی ڈومیسائل پر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کراچی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہیدرباد میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں سیٹل ہوتے ہیں آپ ان کو کیریٹس دیں ان کو مراد دیں تاکہ جو وہاں پر وہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ختمت شرے ہیں اور کوئی ایک روٹین بن جائے ایک روستر بن جائے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ گرا برا سال وہاں نہیں پڑے رہیں گے بلکہ سال کی چار مہینے آپ رہیں گے سال کی چار مہینے کے بعد دکٹر بی پھر دکٹر سی اس طریقے تو کوئی پلان منایا جا سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ توجہ دینی حکومت کی توجہ اس جانب نہیں ہے جب یہ مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں جب دیکھا جاتا ہے کہ نہیں اس مسئلے کے بلکل limit کر گئی ہے تو پھر پیکیجز کا اعلان کیا جاتا ہے اور پیکیجز کو میں نے تو آپ پیکیجز کی بات کریں میں نے تو جب یہ ریسرچ کیے تھا اس میں یہ تک پڑھا ہے کہ اتنا اتنے لاکھوں کروڑوں کا سامان آتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور وہ نہ استعمال میں آتا اور اسی طرح وہ ایکسپائر ہو گیا یہ ایک سال پہلے جو گیا تھا وہ کیکڑے کے قرائے نہ ہونے کی وجہ سے کیکڑے کے قرائے نہ حکومت کے قرائے نہ دینے کی وجہ سے اور سارا گندم جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور ڈپٹی کمیشن صاحب کے دفتر میں پڑھا رہا اور اس کو بٹنی سے کہا تو یہ اتنا نگلیکٹ کرنا اور پھر اس کے بعد پھر وہی بات جو میں نے آپ سے ابھی کہی تھی کہ ناظرین کو بتایا کہ بھائی ہمیں تو جب خبروں میں جب ہلاکتے ہونا شروع جاتی ہیں جب آتا ہے جبکہ یہ سنسلہ تو سارے سال چلتا رہتا ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایسا بھی لگتا ہے بعض باہ کہ جب ہم انجیوز کی بات کرتے ہیں تو انجیوزی انشیوز کو ہائلائٹ کرتی ہیں ورنہ ہم نے ہی دیکھا کہ کہیں پہ یہ ہائلائٹ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ آپ لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اس کا آلٹرنیٹیو ہم نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے ابزائی بات ہے ہم پورا ایک ہیلتھ سٹرکچر تو نہیں بنا سکتے ہیں وہاں پر ہم نے مٹھی میں ایک ایم سی ایسی مدر ان شائل ہیلتھ کیر سینٹر جو ہے وہاں فارم کیا ہے اور اس مدر ان شائل ہیلتھ کیر سینٹر کے ہندر میں کوش کی ہے کہ پوری یعنی کہ یہ سرویسز فراہم کریں وہاں پریگنٹ بومنز اور بچوں کے بچہز اچھا کی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کریں تو یہ الخدمت کا وہاں پہ ایک بہت بڑا سینٹر قائم ہو گیا ہے الحمدللہ فائنل سٹیجز کے اندر ہے اور ساتھ میں ہم نے صرف انسانوں کی ہی خدمت نہیں کی بلکہ جانور کی بھی ہم خدمت کر رہے ہیں وہاں پر جو آپ بتائیں وہاں کا جو یہ مال مویشی جو ہوتا ہے وہی ان کا بیسیکلی اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ستر لاکھ مویشی ہیں تو ان کا دودھ بھی دیتے ہوں گے گولٹ بھی ہے اس سے پیسہ تو پھر آتا ہوگا کہاں جاتا ہے بسے پیسہ پھر یہ سارا دودھ جو ہے وہ کراچی پہنچ جاتا ہے اور جناب وہ اپنے آگے بھگ جاتا ہے اور ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا ان کو جو ہے وہ بیچارے وہ ہندو بنیے کے ذمہے آجاتے ہیں کہ وہ اپنا آناج بھی اس سے جو ہے وہ سود پہ لیتے ہیں وہ پوری زندگی اس قرض کے اندر لگے رہتے ہیں عزیز صاحب سالوں سے آپ بھی وہاں پہ تھر جا رہے ہیں وزٹ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تھر کے مسائل کا آخر حل ہے کیا اس وقت میں آپ کے پاس بھی دیکھ رہوں کہ ایک طویل لسٹ ہے تو مجھ جیسے جس کو نہیں پتا جو ہر بار مسائل کو لے کے بیٹھتی ہے کسی بھی گز کے سامنے جب تھر کا ٹاپک آتا ہے اور بڑی حیران کن بات ہے ایک alarming situation آف تھر آج ہم نے بھی ٹاپک رکھا ہے کہ ایسی کون سی alarming situation ہے وہاں پہ جو ہمیں بھی یہ ٹاپک رکھنا پڑ گیا دیکھیں جو ذمہ داری جس کی ہے وہ پوری کر لے مسئلہ حل ہو جائے گا اگر صحت والوں کی جو ذمہ داری ہے کہ وہاں دوائیں بروقت ہونی چاہیے ڈاکٹر بروقت ہونی چاہیے ہسپریل کے آلات ٹھیک ہونے چاہیے ہسپریل کے محول ٹھیک ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہل کے مسائل حل ہو جائیں گے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر فارمنگ کے حوالے سے جو ہے وہ services مہیا کریں ان کو جو ہے وہ consistency مہیا کریں ان کو اناج مہیا کریں irrigation department اپنی ذمہ داری پوری کریں تو food department اپنی ذمہ داری پوری کریں تو جو جو department اگر حکومت اگر اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کہے گی تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے اصل مسئلہ یہ ہے ہر کوئی اپنی corruption میں لگا ہوا ہے اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ public کا کیا ہے public تو بیسی انہوں نے حاریوں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے اور جب vote کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ تو فنانہ پر vote دے دو اور فنانہ پر vote دے دو عزیز صاحب بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں نے جو وہاں کے سکول ہیں جو انجیوز نے اپنے ذمہ لیے اور وہاں پر بقاعدہ جو ہے ان کو بھی آپ لوگ adopt کر کے کم از کم انجیوز کوئی ہسپللر پراپر طریقے سے وہاں پر ناؤس مٹھی ہسپللر کے ایک وارڈ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہو ہے مہاں پر جو میٹینریٹی کا وارڈ ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہو بچوں کو وارڈ لیا ہو بڑی تارات میں ہلاکتے ہونا چود رہتی ہیں ابھی میرے پاس جو فیکٹن فیگرز تھے میں دیکھ رہی تھی اس میں جنوری کے ہیں اور ابھی اس میں ایک سو نوے بچے تقریب بنی بتا رہے ہیں اس کے اندر مانی رکھتے ہیں یہ اور یہ فرس جن سے اب تر تو یہ اگدم سے اچانک کیا یہ کوئی بابات یہ کیا ہوتا ہے یعنی یہ اگدم اچانک نہیں ہے یہ سارا ساری اسی طلاح کے بچے علاق ہوتے رہتے ہیں بلکہ میں آپ سے ارز کروں کہ اصل میں یہ آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ سارے سال ہی پھر ہوتا رہتا ہے یہ سارے سال چلتا رہتا ہے لیکن میں میڈیا کا شکر کو ظاہر ہوں کہ وہ ایسے موقع پر اس کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں تو پھر حضب اقتدار کو تھوڑی شرم آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے مرنہ تو یہ بیچاریں سالوں سے ایسے پڑے میں ایسی پڑے رہ جاتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے تو ابھی کرنٹ سیچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر کرنٹ سیچویشن میں یہ ہے ابھی ہم پچھلے دنوں وہاں پر ہم نے اناج وہاں پر لے گئے ایکشلی مخیر حضرات بھی بلکہ بینو نمبر حضرات بھی اسیس کو نوٹس لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے انسانوں کی خدمت ہو جائے دیکھیں وہاں پر مسلمان نہیں ہے زیادہ تاں وہاں پر ہندو زیادہ مقیم ہے لیکن وہاں پر انسانیت کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہوگا ہم خدمت کریں گے یا اپنا بھائی اپنی سیم لینگویج کا ہوگا تو وہاں انسانوں کی خدمت کی ضرورت ہے چنانچہ جب پوری دنیا کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو الخدمت نے اس کے اندر سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کی مہا کے جو بچوں کی ہم خدمت کریں گے اور اس طرح سے لوگ جو بھی فنڈز دیتے ہیں ہم اناج کی صورت میں میڈیکل کٹس کی صورت میں ہائیجین کٹس کی صورت میں وہاں جا کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہاں ہمارا اپنے ہسٹل موجود ہے وہاں ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں وہاں پر ہمارا پاس جو ہے دو ہزار کوو کا ایک نیٹ ورک ہے جو وہاں موجود ہے میں آپ کو نعمت اللہ خان صاحب کا واقعہ بتاؤں کہ یہ آج سے ہم کام نہیں کر رہے انیس سو اٹھتر سے نعمت اللہ خان صاحب جو سابق میر رہے ہیں نازم رہے ہیں کراچی کے ان کی سربراہی کے اندر ہم یہ وہاں جایا کرتے تھے وہ راستے میں ہم نے کہتے تھے گاڑی روکو ہم بڑے حیران ہوتے تھے پھر گاڑی کیوں روکنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مٹھائی لے لو بچوں کے لئے ٹافیاں لے لو ابھی تو جا رہے ہیں کونہ خودے گا میٹھا پانی نکلے گا تو انشاءاللہ مٹھائی تقسیم کر دیں گے کہ نہیں نہیں آپ سب سب لے ٹافیاں لو ٹافیاں لینے کے بعد جو ہمارا جاتے تھے جانے کے بعد جو جگہ سیلیکٹ کیوئی ہوتی تھے وہاں وہ دو رکھ کر نماز پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہاں دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہاں جو کھدائی ہوتی ہے تو اس میں سے میٹھا پانی نکلتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ٹافیاں تک سی یعنی یہ ایک ریگولر ایونٹ ہے ہمارا ریگولر ایونٹ ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ اور میری حال سے اب تک تو پھر یوں خیال آتا ہے عزیز صاحب کے انجیوز ہیں مختلف انجیوز کام کریں کب سے اس علاقے میں کام کریں بے شمار انجیوز کام کریں یہی نہیں کہ خالی الخدمت ہے آپ خود وہاں پہ وزید کرتے ہیں تو ابھی تک کوئی بہتری کیوں نہیں آئی ہے دیکھئے میں آپ کو پہلے بھی میں نے کہا انجیوز جو ہے وہ سٹیٹ کی متبادل نہیں ہو سکتی انجیوز جو ہے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کام کر لے گی بیس پرسنٹ کام کر لے گی بہت تیر مار لیا تو سٹیٹ کے پاس ساری مشینری ہوتی ہے سٹیٹ کے پاس سارے ذرائع و وسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے ٹیکس جو ہم دیتے ہیں وہ سٹیٹ کو کس لی دیتے ہیں اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ وہ تنخواہیں لے اور اس کے بعد اپنے گھروں پر جا کے بیٹھیں یہ سارے وسائل ہیں ان کو انفرسٹرکچر بنانا چاہیے وہاں سڑکے بنانی چاہیے وہاں پر جو ہے وہ میں نے بتایا ہے فورڈ ڈپارپنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے وہاں پر جو ہے وہ ہیلڈ ڈپارپنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے یہ ایکٹیوٹیز اگر وہ نہیں کریں گے اپنی ذمہ داری پوری نہیں اور آپ سارے کو سب انجیو پر ڈالتے ہیں دیکھیں انجیو نے تو اپنا کام کرنا ہے تھوڑا کرنا یا زیادہ کرنا وہ اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن آپ ان کے اوپر کاؤنٹ نہیں کر سکتے ان پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے پانچ پسند دس پسند وہ کام کر لیں گے بکیا کام سٹریٹ کو کرنا ہے یہ بلکل اپنے ذہن میں کلیر کر لیں آپ کا ٹیکس اسی لیے جاتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو ذمہ دیگر عزیز صاحب سندھ حکومت کی تو ناہلی اپنی جگہ ابھی جو آپ الخدمت کی بات کریں تو الخدمت جو ہے اس وقت سب سے پہلے ان کی کیا پرائیورٹی ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بچے جو ہیں دیکھیں یہ ہم نے دو سال پہلے جب یہ ساری بلکل اس کا بوم اٹھا تھا بچوں کے انتقال کا اور سب جگہ تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ صرف لوگوں کو کھانے نہیں باتے ٹھیک ہے راشن بھی تقسیم کیا پکا پکایا کھانا بھی ہم نے وہاں پہنچایا اسلام کورٹ میں بھی اور آگے دیگر جھو ہوں پر بھی لیکن پہلا کام یہ کیا اس وقت ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر تھے راکٹر حفیظ الرحمان صاحب انہوں نے وہاں ایم سی ایسی مدر انٹ چائل ہیلک کے سنٹر کا جو ہے وہ اعلان کیا اور الحمدللہ وہاں پر اسی وقت انہوں نے سو مزید کبھوں کا اعلان کیا اور وہ جب ہم نے کیا تو ہمارے پر اس کی ڈونیشنز آئیں لوگوں نے اس کی ڈونیشنز دیں اور وہاں پر پہ اس کی ہم نے کنسکشن سٹارٹ کر دی آج اس کنسکشن فائنل مراحل میں ہے تو ہم یہ سوٹے تھے کہ ہم دیر پا کام کریں وقت کی کام پر ٹھیک ہے آپ ہائیجین کٹ دے دیں گے آپ دمائیں دے دیں گے آپ راشن دے دیں گے کیا ہوگا ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ ختم ہو جائے گا تو ہم نے ایک دیر پا کام کرنے کی دوسرا ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے کوئے اس میں سمسیبل پمس لگائے بلکہ ہم نے سولر انرجی کے اوپر بیز کرتے ہوئے سمسیبل پمس لگائے ہیں تاکہ وہاں بجڈی کے مسائل زہیبادے میں بجڈی ہے جگہ موجود نہیں تو ہم نے سولر انرجی کو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ کیا اور ہم کرتے ہی یہ ہے کہ لوگوں سے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم پارٹلشپ کرتے ہیں یعنی کہ سارا کچھ ہم لگائیں گے خودائی ہم کر کے دیں گے مینٹین آپ پہ کرنا ہے بلکل کیا آپ پہ تو ہر واقعہ نہیں رہنا اور پورا جی پی ایس سسٹم ہے آپ چاہیں تو ابھی معلوم کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو ایک چھوٹی اینجی او کا ستی ہے الحمدللہ چھوٹی اینجی او تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈیڑھ لاکھ والنٹیرز پورے پاکستان کے اندر ہیں جو کام کر رہے ہیں تو یہ کام صرف ہم تھر میں نہیں چولستان میں بھی یہی کام کر رہے ہیں وہ بھی تھر کے جیسے ہی علاقہ ہے الحمدللہ وہاں پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں ساتھ میں سکولز ہم نے وہاں میں قائم کیے ہوئے ہیں آر سکول کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلنے دیے جاتے یہ ساری جیسے ماں ہوتی ہیں ہم نے وہاں پر چھوٹے کرزے دینے شروع کی ہیں بلا سودی کرزے اس لیے کچھ چھوٹی دکان لگا لے کچھ چھوٹا کام کر لے اور وہ بہت زیادہ ہمارا ٹرنورسپنی یہ وہاں کے لوگوں میں ہے کہ وہ خود اپنا کام کرنا چاہتے ہیں یہ تو وہ بہت چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز ایسی کیا جائے کوئی چھوٹی دیس تھی اسٹیبلش کر دی جائے تاکہ وہ اپنا کام کر کے اپنے پیٹ خود بھریں اپنے گھر والوں کا خیال خود کر کے ہر دبا کوئی بھیگنا مانگنی پڑے تو یہ کرزہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دینے کا شروع کیا ہے تو یہ کس بیس پہ آپ لوگ دیتے ہیں دیکھیں الخدمت کی سیون ایریاز ہیں الخدمت جس میں کام کرتی ہے ایک ہے آپ کی ایمیجنسی ریلیو ایک ہے کمیونٹی ریلیو ایک ہے ہیلتھ پھر آپ کا ایڈوکیشن آفن کیر پروگرام کلین وارٹر اور ساتھوہ جو ایڈیا ہے وہ ہے روزگار مواقعات ہم اس کو کہتے ہیں بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے بہت بڑا نیٹ ورک نہیں ہے لیکن ایک سرٹن فنڈ ہے جو وہ ریولونگ فنڈ ہے جو ہم نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے ہم کسی کو پرچون کی دکان لگا کے دے رہتے ہیں کسی کو کوئی چیز رکشہ لے کے دے رہتے ہیں کسی کو کوئی ریڈی لے کے دے رہتے ہیں تاکہ وہ اس پر کمائے اور ہر مہینے مناسے باماؤنٹ ہمیں لوٹاتا رہے تاکہ اس کی احساس ذمہ دائی رہے کہ یہ کرز نہیں ہے بلکہ میں نے اور یہ لوٹانا ان کو واپس نہیں کرنا بلکہ اپنے اگلے بھائی کے لئے اس کو لوٹانا ہے اس میں مزید آپ سے بات کرتے ہیں اور ایک سوال اور بھی میرے ذہنے جو آپ نے کہا کہ خالی تھر ہی نہیں خالی تھر ہی نہیں تھٹا بدین وہ بھی تو الارمنگ سیچویشن میں وہاں پہ بھی تو کام ہونے کی ضرورت ہے خالی تھر ہی کا ذکر کیوں لیکن یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہوں اور عزیز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مزید اور کون سے کام وہاں پہ نہ صرف ہونا باقی ہیں بلکہ حکومت کو کرنے چاہیے جو ان کا کہنا ہے کہ ذمہ داری یہ حکومت کی اور یہ اگر میں کہوں کہ 90% صحیح ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی گا جی جناب بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے تھر کی پاکستان کے صوبہ حسن کے سرائی علاقے تھر میں ایک بار پھر نو مولود بچوں کے ہلاکتوں کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں اس کو لیتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی بے بات کی جائے کہ آخر اتنی alarming situation جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے آج کل اتنی highlight کیوں ہو رہی ہے اور اسے ہمیشہ ہی سامنے رکھنا چاہیے یہ بات عزیز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سارا سال دیکھیں تو اس situation یہی ہے لیکن highlight جب کرتے ہیں تو جب ہی حکومت وقت جو ہے وہ جاگتا ہے اور اس وقت کام ہونا شروع ہوتے ہیں سارا سار آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ آج فلا فانڈیشن نے یہ کام کیا الخدمت نے یہ کام کیا اور انجیوز یہ کام کر رہی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ انجیوز یہ فانڈیشنز ہی ہیں جو تھر کے معاملات کو نمٹا رہی ہیں اور سلجھا رہی ہیں کتنی حقیقت ہے اس میں اور یہ واقعی حقیقت ہے بھی نہیں نو داب کیونکہ اس میں تو جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں اور ان کے گوٹھوں میں ہم جاتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی ہے انہوں نے خود ہی مرنا ہے خود ہی جینا ہے خود ہی اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے اللہ میں اگر پانی آ گیا تو فائدہ نہیں اللہ میں اگر پانی آیا تو وہی جو ہے ان کی کوئی کاشت نہیں ہوگی زراعت نہیں ہوگی اور ذائی بات ہے وہاں پر دو ہی چیزیں ہیں زراعت ہے یا آپ کا جو ہے وہ مال جو جانور ہوتے ہیں تو یہ دو ان کی جو ہے لائیولی ہوتز ہیں اس کے علاوہ ان کے بعد کوئی اپورچنیٹی دوسری نہیں ہوتی جہاں بزار ہوتے ہیں وہ چھوٹی موڑی دکانیں ہوتی ہیں ایڈ دموز ہی ہوتا ہے اصلا میں ہم جو دیکھتے ہیں وہاں پر جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی بس میں آپ سے ارز کروں کہ بڑی امپاورمنٹس کی باتیں ہوتی ہیں بڑی اس کی بات ہوتی ہے وہاں کی عورت بچاری ابھی تک پریشان ہے وہاں کا جو مرد ہے معذرت کے ساتھ ہوتل میں بیٹھا پا ہوگا چائے پی رہا ہوگا وقت برباد کر رہا ہوگا عورت جو ہے عورت جو ہے بچے پال رہی ہوگی کھانا بنا رہی ہوگی پانی دور سے لارہی ہوگی اور کھیتوں میں کام کر رہی ہوگی یہ ساری سمداری عورت ہوگی ہے تو وہاں پہ یہ جو ڈومینیشن ہے نا مردوں کا یہ بڑی زیادتی ہے تو یہیں عزیز صاحب میں یہی بات کرتی ہوں نا کہ ان کے اندر احساس دلانے کی انہیں ضرورت ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن سے ہی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کہاں ہیں یہ جو خواتین کے ایمپاورمنٹ کی جو باتیں کرتے ہیں جائیں نا در تھر کے اندر جائیں نا ان عورتوں کو ایڈیوکیٹ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو کانسلنگ کریں ان کے ساتھ ان کے مردوں کے ساتھ بیٹھیں ان کو بتائیں بھئی تم کیا کرتے ہو بڑی زیادتی کرتے ہو کہ جناب ان عورتوں کے ساتھ یہ مہا جا کے چارہ بھی جمع کریں گی جانور کو دودھ بھی یہی نکالیں گی اور یہ کھانا بھی گھر کا پکائیں گی کپڑے بھی یہی دھویں گی بچے کو بھی یہی سمالیں گی یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر ہمارا یعنی کہ زائیبادہ محمد جاتا ہندو آبادی زیادہ ہے مسلمانوں کی کم آبادی ہے نہیں پھر بھی انسانیت کے نارے سمجھایا جا سکتا ہے ان کو بتایا جا سکتا ہے کانسلنگ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انجیو جو اس کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں اور پرابگیٹ کرتی ہیں خواتین کے امپارمنٹ کی میں خانمنٹ اتھر جانا چاہیے میں آپ سے یہی دیکھنے لگی تھی ہم دیکھتے ہیں اس کراچی شہر میں اس سیٹ پہ آکے میرے ساتھ بہت سی خواتین جو کہ ومن امپارمنٹ کی بات کرتی ہیں ان کے حقوق دلانے کی بات کرتی ہیں ان سے واقعی یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ والی انجیوز یا یہ فاؤنڈیشن اس طرف کیوں نہیں دھیان دیں اور واقعی وہ دھیان دیں میرے حال سے اگر ایک عورت کو جا کے عورت ہی جن جائے تو میں سمجھتیوں کہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ سمجھ بھی پہائیں گے اب دیکھیں جب ہمارے ڈاکٹرز ہم لے کے گئے پیما کے ڈاکٹرز کو ہم پوری ٹیم لے گئے اب اچھا وہ ویسے پردہ تو نہیں کرتی ہیں لیکن ان کا کلچرل پردہ ہے اچھا یعنی کہ وہاں کی جو تھری عورت جو ہے اس کو تھری کہتے ہیں یہ لوگ تھری عورت جو ہے اس کا کلچرل پردہ ہے آپ اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کی نفس چیک نہیں کر سکتے آپ اس کی بڑے اس کی ریزرویشن ہوتی ہے اس کی ساس اور اس کا شہر ایک بڑا ایشو ہوتے ہیں کہ آپ ان کے نہیں صحیح بارے جب وہ بیمار ہو جاتی ہے جب وہ بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو مجبورن ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر تو ہمارے ڈاکٹر پوری ایمبلنس کے ساتھ پوری ٹیم ہماری ماں موجود ہوتی ہے جو ہمارے پیرامیٹرکل سٹاف بھی ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے دوائیں بھی ہوتی ہیں پوری گاؤں گاؤں گوڑ گوڑ ہماری گاڑیاں جہے وہ جاتی ہیں جا کے ان کو سرف کر رہی ہوتی ہیں تو بیسیکلی وہاں پر یہ ہمیں بڑے مسائل آتے کہ ہم ان کو جو ہے وہ کانسلنگ کریں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے اگر آپ اس طریقے سے ہمیں چیک کرنے دیں گی نفس چیک کرنے دیں گی آپ کے ہارٹ بیز چیک کرنے دیں گی تو آپ کپر پیر ساتھ رکھنا یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ کراچی دیکھیں یا تو ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے یا تو کراچی سے آئیں گے یا حیدرباد سے نواب شاہ سے اب وہاں سے خواتین یعنی یہاں بھی ہمارا کلچر ہے نا خواتین ٹریولنگ نہیں کرتی ہے اور کرنے تو زیادہ مٹھی تک آ جائیں گی لیں گاؤں گوٹھوں میں مرد ڈاکٹروں کے ساتھ موو کرنا یہ تھوڑا سا ہمارا ایشو ہوتا ہے تو ہم خواتین ڈاکٹرز کو لے جانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا پھر بھی بات سوری آپ کی بات کارتی پڑھ رہی ہے آپ کی وہ والی بات کے حکومت وقت کی کیونکہ ذمہ داری ہے اگر وہ اس کو کریں گے اور وہ مراد دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وہاں پر اپنے فرائز انجام دینے میں کوئی تاہی کرے گا بالکل صحیح تو یہ وہ ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اور یہ امواد بھی یہ اگر پروپر ہائیجین دیکھی جائے میں نے ہائیجین کٹ ایک دی آپ یقین جانے وہ کھول کر اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آئے دی کہ اس نے کرنا کیا انہیں سابون کا تو استعمالی کوئی نہیں ہے ہم نے ان کو بتایا کہ سابون استعمال کرو گے تو یہ گندگی نہیں رہے گی ہاتھ کے اندر آپ جو ہے وہ اس طریقے جھگہ آپ کرو گے وہ یہی گندے حاج ہیں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں اس سے آپ کا کھانا بھی خراب ہوتا ہے آپ کی سہر بھی خراب ہوتی یعنی وہ بڑے حیران کن وہ تو اسی مٹی کے اندر بیٹھتے ہیں اسی کے اندر پلتے ہیں اسی کے اندر بیٹھتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ کانسٹنگ بہت ریکوائیڈ ہے وہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اس کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے ایسی انجیوز جو خواتین کے نام پر ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے جاتے ان علاقوں میں کام کرنا اور جو انجیوز کام کر رہی ہیں وہ ظاہری باتیں زیادہ یہی کر سکتی ہیں کہ وہاں پہ چیزیں فرام کر دیں کھانے پینے کے آپ نے کہا کیا اشیاء یا آپ یہ کہ ان کی کانسلنگ کر دیں اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہیں اصل بات یہی کہ وہاں پہ جو فرائض حکومت کو انجام دینے چاہیے وہ اپنی ان فرائض کو سمجھیں اور انجام دیں مسائل کا حل کیا ہے میں نے بھی بہت ایسی چیزیں پڑھیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے لیکن وہی بات آپ نے اس طرح کہا میں وہاں وزٹ نہیں کر پاتی اسی ویسے بہت سی ٹیمیں ایسی ہیں جاری ہوتی ہیں جو اکثر انوائٹ کرتی ہیں کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ یہی سوچتے ہوئے کہ وہاں آپ کو کتنی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو آپ کس طرح مینج کریں گے آپ وزٹ نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہماری جو کہتے ہیں نا کیمرے کی آکھ لیکن میڈیا کی کیمرے کی آکھ وہ ہر چیز وہاں کی دکھا دیتی ہے ہم وہ والے کیمرے نہیں کہہ رہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے لگے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ بندی ہوتے ہیں ہمارے تو بات یہ ہے اس وقت عزیز صاحب فوری طور پہ وہاں پہ جو حل ہے وہ تو ہے یہ کہ اویرنس دی جائے اویرنس کے بعد دوسری اس وقت جو ہم جب فیس کر رہے ہیں یہاں پہ جو اموات ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر میں بات کروں یا کوئی اور پارٹیکل پارٹی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بائز ہیں میں آپ کو یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزیڈنٹ اینڈ یومینٹیرین کارڈینیٹر ہے مسٹر ٹیمو پکلا ان کا آپ کو میں اکیس فوری دو ہزار چودہ کا جو ہے سٹیٹمنٹ سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ this is a silent emergency a silent emergency دوسرا وہی کہتے ہیں کہ اگر فوری اٹینشن اور انویسمنٹ یہاں نہیں کی گئی تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے the situation is bound to recur unless root causes are addressed یعنی یہ چیز بار بار آئے گی آپ حیران ہیں کہ بار بار کیوں ہو رہا ہے ان کی بھی survey ہے ان کا اور یہ don 22nd february کے اندر یہ print ہوا ہے ان کا statement کہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ چیز اس کے root cause کو آپ نے address نہیں کیا اس کو ابھی سے نہیں دیکھا تو یہ چیز آپ کو ختم نہیں ہوگی بلکہ ہر دفعہ آپ کو ہر ایک آت مہینے میں سننے کو ملے گا جناب اتنے بچے مر گئے خدا نہ کھارتا اور تیخواتین جہاں تو ایشو یہ ہے کہ آپ کو اس کی root cause کو جو ہے وہ address کرنا چاہیے اب root causes کیا ہیں یا ان کی solutions کیا ہیں اب تنگے سب سے پہلے تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ کو خوش سالی کا جو کا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو اناج دیں ان کو سستے داموں بیج دیں اور اناج دیں تو پھر ان کو provide بھی کریں صحیح طرح جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایک رایا دینے کے لیے جی 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 پیسے نہیں تھے بلکل بیسے کے لیے اس کی ترسیل اس کی جو distribution جو ہے دستیابی ہو دستیاب ہو اور اس کی distribute proper طریقے سے ہو اور ضائعی بات ہے اس کے اندر جہاں حکومت کو چاہیے کیونکہ ضائعی بات ہے وہاں پر آپ جیپیں تو ہیں نہیں بلکل یہی کےکڑے اس طرح کے گاڑی ہے کہ وہ ویز ہوتے ہیں جو اپنے سہرہ میں وہ چل ستے ہیں اور عام گاڑی ہم ہاں پر نہیں جا ستے ہیں اسی لیے ہم بھی وہاں تک جا ستے ہیں یا جاتے ہیں جہاں تک سڑکیں ہوتی ہیں یا کچھی سڑکیں ہوتی ہیں لیکن جب بلکل سہرہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی ممکن ہی ہوتا ہے اس کے لیے ہم ٹرائبل کریں تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو بیج ہے اس کو سستے دام ہو یا پہلے تو آپ کو فری رسٹریبیوٹ کرنا ہوگا تاکہ لوگ جو ہیں وہ کاشتکاری کریں اور یہ صرف اناج کے لیے ہی نہیں بلکہ بھوسے اور چارے کے لیے بھی کیونکہ ان کا لائیولی ہوت بسیکلی جانور ہے انہی کو جو ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ وہاں کی جو طبی زوریات ہیں ان کے جگہ پہ جو ہے وہ آپ کے ہیلس سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں جس پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان ڈاکٹرز کو یہاں پہ لائے جائے ان کو مراد دی جائے ان کو جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس دلائے جائے اور ان کے کوئی روٹیشن بیسز کے اوپر کوئی کام کیا جائے جس پہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اور عزیز صاحب یہاں میں پڑی ہوں کہ جب یہ خلاقتیں ہوئی ہیں تھر میں تو یہاں پہ حکومت نے اعتراف بھی کیا ہے اپنی اس کا غفلت کا اس کے بعد چیف جسز نے اس کو نوٹیز بھی لیا ہے مگر پھر وہ اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کے علاوہ جو چیز ہے یہ تو ہے نا کہ شورٹ ٹرم پلاننگ تو یہ میں نے آپ کے سامنے شورٹ ٹرم پلاننگ اب لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے لانگ ٹرم پلاننگ میں متاثرہ علاقوں میں انفرسٹرکچر کی تعمیر وہاں پر آپ کو سڑکے بنانی ہے دیگر چیزیں بنانی ہیں متاثرہ علاقوں کے اندر جو ہے صاف پانی کی رسائی اور میں آپ سے کہوں کہ میں پھر مثال اچھا نہیں لگتا دیتے لیکن مجبوراں جو چیز اچھی ہے اس کی مثال دینی پڑتی ہے کہ انڈیا کا تھر لے لیجی انڈیا کے تھر میں انہوں نے انکیشمنٹ ایریاز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ریزرووائز بنائے ہوئے ہیں یہ نیچنل بارشیں ہوتی ہیں وہ پانی جو ہے وہاں پر سٹور ہو جاتا ہے اور پورا سال وہ اس کو استعمال کر دیں تو کیا ہم یہ کام اپنے تھر میں نہیں کر سکتے اپنے چونستان میں نہیں کر سکتے میں سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات کہ اتنی سمپل سی سائنس اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس مسئلے کا حل کیسا کیا جائے there should be a will for it there should be a will for it without will آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی جب آپ انڈیا کی اس ماملے میں مثال دے رہے ہیں تو میں تھوڑی سی یہ کہ میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ وہاں پہ بھی بہت کچھ اس طرح کے حالات ہیں انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کافی بڑی تعداد میں لیکن ہماریاں جو ہے شاید یہ چیزیں سندھ میں سیکڑوں کے حساب سے بھی نہیں ہوں گی لیکن ہم بہت زیادہ نیگٹیف چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ نیگٹیوٹی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے اس سے کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں نیگٹیوٹی سے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ دل کا غبار نکالتے ہیں اور وہ آتا ہے دیکھیں نا جب ہمارے بچے مرتے ہوئے ہمیں خبریں ملے تو کس کو غصہ نہیں آئے گا ہر جو اپنے دل میں ایک نازک دل رکھتا ہے اور انسانیت کے لیے درد رکھتا ہے تو وہ اس چیز کو محسوس کرے گا اور بلا شبہ وہ اس کے اوپر رییکٹ کرے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک براڈ بیزڈ جو ہے ایک اس پر کوئی سیشن رکھے ساری انجیوز کو اس کے اندر آن بورڈ لیں حکومت کے جتنے بھی دپارمنٹ سے اس کے آن بورڈ آئیں اور وہاں اس مسائل کے حل کو ڈسکس کیا جائے وہاں پر ڈسکس کیا جائے کہ آخر کیا ایشوز ہیں دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں جو میں اکثر یہ جب بھی قدرتی آفاد آتی ہیں سہلاب کی صورت میں یا آپ کے زلزلے کی صورت میں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور ابھی آپ کے پروڈرام میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پھر جس انجیوز کا جو دل چاہتا ہے وہ جہے اسے کرتا چلا جاتا ہے دوہزار دس کے اندر سکھر کے اندر جب ہم نے اپنی آبادی لگائی اور میں نے دیکھا کئی انجیوز لوگ ٹویلیٹس بنا رہے اور لگا تھا ٹویلیٹس بنا رہے اور استعمال کوئی بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی پیٹس ہی نہیں ہے وہ تو جنگلوں پہ جا کے پارے ہو ہوتے ہیں ان کو پیٹس ہی نہیں ہے باغ یہ ہے کہ آپ اس پہ فوکس کریں جو ضرورت ہے تو وہ کون کرے گا یہاں حکومت کی ذمہ داریات کہ وہ چیئر کریں اس پورے فورم کو اور بتایا کہ ٹھیک ہی ماشاءاللہ آپ کے بارے اتنے فنڈ سے آپ یہ کر سکتے ہیں چلیں آپ ٹویلیٹ بنا لیں آپ پانی کا نظام ٹھیک کر لیں آپ کیمپس لگا لیں کیا حکومت اس میں بھی ملنی رکھتی کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں انجیوز ہیں ہم انہیں اگر کاؤنٹ کرنا چاہیں تو بڑی تعداد ہے ہر کوئی کام کر رہا ہے آپ سب اگر میٹنگ کریں یا انجیوز نے کبھی ایسا کسی فورم پہ اکھٹا ہوکے کام کرنے کی کوشش کی ہے خدمت نے یہ کوشش کی ہے خدمت نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک مقامی ہوتل کے اندر ساری انجیوز کو بلا کے آن بورڈ لیا لیکن زہی باتیں اپنی اپنی ذمہ داریاں ہاں لیکن وہ تو ہم زیادہ توجہ دلا سکتے ہیں حکومت کے پاس جو ہے وہ ایکسائز پاور ہوتی سارے انجیوز انہیں کے پاس وہ اپنا ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کو ہی چاہیے کہ وہ چیئر کریں اس کو اسپورٹی پروگرام کو چیئر کریں اور ہر انجیوز سے کہے کہ آپ کے ایکسپورٹیز کیا ہے آپ کیا کام کر سکتے ہیں کیا کام نہیں کر سکتے ہیں تو سب لوگ ایک جیسے کام سب لوگ راشن نہ باٹ رہے ہوں مہمانی کریں اب ایک ہی ہفتے میں اتنے راشن بڑھ جاتے ہیں کہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں نے ابھی پچھلے ہفتے اناج بھیجایا دس ٹن جو ہے وہ اناج جو آپ پہ بھیجوایا وہ ایک بڑے اپنے اچھے صاحب تھے وہ میں دفتر آئے کہنے کی میں کیسے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تھا تو میں نے کہا یہ ضرورت تھے تو آپ اس کے پوری کرنے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ آپ کام کو ڈیوائیڈ کرنے آپ کے اپنے وسائل کو بھی دیکھ لیں انجیوز کے وسائل کو بھی دیکھ لیں ان کو پول کریں اور پول کرنے کے بعد رسپانسبلیٹی شیئر کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگین there is a will required عزیز صاحب جب آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے پقاعدہ چاہا کہ وہ تھر کے لیے کچھ کام کریں یقین آپ لوگ کی کوششیں جو ہیں انہیں سرہانا چاہیے اس سے کوئی ہم یہ نہیں کرتے کہ نفی ہے ہمیں یہاں پہ اختلاف بھی نہیں یہ کہیں پہ بھی میں یہ کہنا چاہیی تھی کہ آپ یہاں جو ہمارے سب دیکھ رہے ہیں ناظرین ان سے اگر آپ کہیں وہ کسی طریقے سے تھر کے لیے ہمارے یہاں جتنے جنرس لوگ ہیں کہ شاید ہی کہیں پہ ہوں گے کوئی کام کر سکتے ہو خاص طور سے اس حوالے سے کہ انہاج کی سنسلے میں یا میڈیکل کے تو آپ وہ ایک بات کہ اویڈنس نہیں اگر آپ انہیں کوئی کٹ دیتے بھی ہیں یا لوگ فرام بھی کرتے ہیں تو جب تک انہیں اسے استعمال کرنا نہیں آئے گا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے تو بیکار ہے ہم نے یہاں تک دیکھا عزیز صاحب کہ بلڈ جو ہے وہاں پہ پروائیٹ کیا گیا اور وہ استعمال میں نہیں آیا اسے ضائع کر دیا گیا جم کیا گیا اور ابھی میں آپ پڑھ رہے ہیں خون کی ادم دستیابی کی ویسے اتنے بچے ہلاک ہو گئے یہ مینجمنٹ مینجمنٹ نہیں ہے چیزوں کی مینجمنٹ ہو جائے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے یہ تو شیورٹیورن ہو کیونکہ اگر وہ کچھ پروائیٹ کریں تو وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے وہ صحیح لوگوں تک جا رہا ہے یعنی وہی بات کہ ہم جب ٹیکس دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ کہیں صحیح جگہ پر خرچ ہو رہے یہ ایک اعتماد قائم کرنا پڑتا ہے الحمدللہ فاؤنڈیشن پاکستان نے پاکستان کے اندر اعتماد قائم کیا ہے کہیں کچھ زلزلہ ہو جائے آپ کو الخدمت کی والنٹیز وہاں نظر آئیں گے کہیں خدا نہ خاصہ سالاب آ جائے الخدمت کے لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے یہاں تکے بارشی اگر ہو جائے کراچی کے اندر تو ٹرافک کو کنٹرول کرتے ہوئے کل بھی رات الخدمت کے لوگوں نے ماں پر ٹرافک کنٹرول کیا کل کافی شہراؤں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرافک جائم تھا تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کریڈیبلیٹی ٹھیک کرنی پڑتی ہے ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں تیئیس عرب روپے میں لاکھ نہیں کہہ رہا ہوں عرب تیئیس لاکھ نہیں تیئیس کروڑ نہیں تیئیس عرب ٹوئنٹی تری بلین روپیز ہم نے لوگوں کو بینیفٹ پہنچایا ہے اپنے صحت کی صورت میں آپ کے قدرتی آفات کی ریلیف کی صورت میں ریسکیو کی صورت میں ہم نے تعلیم کی صورت میں سب سے بڑا ہمارا سیکشن ہے جو ہم یتیم بچوں کا خیال کرتے ہیں ان کو ان کی پرویش کرتے ہیں ان کے لیے آگوچ بنا کے تو تیئیس عرب روپے ہم نے پچھلے چند سالوں کے اندر خرچ کیے ہیں اور تقریبا تین کروڑ لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں ہمارے ڈیڑھ لاک والنٹیئرز ہیں جو پورے ملک پاکستان کے اندر لوگوں کے خدمت کرتے ہیں یہ وہ کریڈیبلیٹی ہے الحمدللہ اس کریڈیبلیٹی ہے کہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں خاموشی سے بھی آتے ہیں اور ویسے ملنے بھی آتے ہیں اور لوگ کوئی بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ صحیح آتے ہیں میں تو اپنے ویور سے جو یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ کی اجارت سے مکھوں گا آپ سمپل ٹیلی فون ملائیں ٹیپل ون فائی زیرو ثری فائی زیرو فور اور یہ جو آپ کے ہسپیال ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ تھر میں ہسپیال کا ذکر کر رہے ہیں ابھی آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کافی ہمیں وہاں پر ایکیپنگ کی ضرورت ہے وہاں پر ہم نے ڈیوارپٹنز بنا لیا ہے سیویل کنسکشن مکمل ہو گئی ہے فائنل سٹیج کے اندر فینشنگ کا کام جاری ہے وہیں پر ہم نے جو ہے وہ یہ ویٹینری اس سال اس سال ایکٹیف میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مارچ اپریل سے اس کی آغاز کر دیں گے وہاں ہمیں ایکیپنگ کی ضرورت ہے وہاں پر ہمیں وہیں پر ہم نے صاف پانی کا ایک سیکشن بنایا ہے مٹھی اور اس کے اعتراف کی جتنے گاؤں ہیں وہ صاف پانی یہاں سے لینا چاہے تو ہم ان کو ایک ڈبا دیتے ہیں کین دیتے ہیں اس کے اندر صاف پانی بھر کے لے گی جاتے ہیں وہاں پر ہم ان کو وقتاً فوقتاً تعلیم دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سفائی کیسے رکھنی ہے اپنے گھر کے اندر سفائی کیسے رکھنی ہے اپنے ہاتھوں کی سفائی کیسے رکھنی ہے اپنے جسموں کی سفائی کیسے پھر کپڑے کے ساپ رکھنے یہ وہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں لوگ اگر ہمارے ساتھ کنٹیبیوٹ کریں گے وہ ہمارے ساتھ آئیں میں کہنا صرف یہ نہ کریں کہ جی پیسے دی جائیں نہیں ہمارے ساتھ چلیں تھر میں چلیں مٹھی میں چلیں اسلام کوٹ میں چلیں جا کے ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ مہا ہمارا کیا سیٹ اپ ہے الحمدللہ ہمارے ہسٹل بھی موجود ہیں ہم بہار دو جائیں گے تو خود جا کے احساس اور زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہوگا جو ہمیں صرف ٹی وی تک محدود ہے ہماری نظریں میڈیا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا تو پتہ چلتا ہے بات یہاں پہ کروں گی کہ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں عزیز صاحب ایسی کہ میں دیکھتی ہوں ایدی ہے الخدمت ہے چھیپا ہے کیا اگر یہ فانڈیشنز یہ انجیوز نہ ہوں تو کیا ہمارے ہی کوئی میں ان تمام انجیوز کو سلام پیش کرتا ہوں ان تمام انجیوز کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آج یہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ابھی جو بہتری ہے نا یعنی کچھ نہ کچھ سکھ آپ کو جو نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں انہی کچھ اچھے لوگوں کی ویاں سے آ رہا ہے جو حالات ہمارے ہو گئے ہیں پڑوس پڑوس کو نہیں جانتا ایک دوسرے کے واقفیت نہیں ہے ایک دوسرے کے غم خوشی کے اندر مشریک نہیں ہوتے اور اتنے زیادہ ہم مٹیریس ٹھیک ہوتے چلے آ رہے ہیں لیکن اگر آج کوئی انسانیت ہے آج کوئی محبت ہے محبت کے درس دینے اور کچھ لوگ موجود ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت اچھائی ہے وہ اسی وجہ سے ایکزیکلی یہاں پہ جب ہم تھر کی بات کرتے ہیں تو خالی ہم تھر کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ان بچوں کی بات کرتے ہیں ان ماں کی بات کرتے ہیں جنہیں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کا احساس نہ صرف رکھیں بلکہ ان کا ساتھ بھی دیں مگر جب آپ نے مجھے تھرکے تھوڑے سے حالات بتائیں اور اس کے بعد آپ نے وہاں کے جو مرد حضرات ہیں جن کے نہ صرف وہ کام نہیں کرتے بلکہ وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ان میں جو چیزیں وہ کس طرح ختم کی جائے اس کے لیے کون سے ان کو کانسلنگ کی جائے ان کو کون سی تربیت دی جائے کیونکہ وہ تو ان کے وہ روٹس میں ہیں دیکھا جائے تو اس کو کس طرح آپ آسان تعلیم 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 وہ چیز ہے جو تبدیلی پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے لانگ وے ٹو گو لیکن آج بچوں کو آپ تعلیم دیں گے تعلیم ہم اب وہ بچوں کی تعلیم نہیں ہم تعلیم و بالغان بھی کرتے مہا پر ٹھیک ہے کچھ لوگ آتے ہیں کونسلنگ والی تعلیم بھی دیتے ہیں مہا پر تو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں کہ مہا پر ایک کچھری بنائیں پیوٹ کے ان کے ساتھ چائے پیئیں ان کے ساتھ اڑی کپ شب لگائیں ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے تو حضی صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگ کو سنتے ہیں آتے ہیں ملتے ہیں یا وہ تھوڑا وہ ایزیٹیٹ کرتے ہیں عوام تو کرتی ہے لیکن خواست دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے تو خواست آپ لوگوں کو کام بھی کرنے دیتے ہیں وہاں پر یا اس میں بھی رکاوٹیں آتے ہیں میں جو ہے وہ ایک بستی میں میں نام اس جگہ کا نہیں لوں گا پھر صاحب نراض ہو جائیں گے ہم گئے ہم نے ایک سکول قائم کیا ہم نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو وہ جو وڑیرے صاحب تھے انہوں نے ہماری اگلے اتوار کو ایک کھانے کی دعوت کر دی ہم بڑے خوش ہوئے کہ جناب ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہمیں یہاں بھلا کہ کھانا کھلایا جائے گا چنانچہ ہم نے دوپہر میں وہاں پر ان کے درہ کھانا نہ کھایا اور انہوں نے بڑا انہوں نے کہا کیا بڑا سکول کر رہا چل رہا ہے میں نے کہا بہترین چل رہا ہے بھئی کیا آپ خیریت ہے یہاں آکے سکول بنے ہیں میں نے کہاں سہی باتیں یہاں پر لوگ کو ایڈیوکیشن نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں قریب میں اپنا ایک اور کام کر رہے ہیں تو ادھر بھی ہم آکے جائے تو کہنے کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے تو میں آپ کو ہیدراباد میں کہیں سکول کھول دوں میں نے کہاں یہ شوق تو نہیں ہے تو یہ کیا میں سمجھا نہیں آگے پاس تو میرے دوست نے مجھے ایک ٹھوکا بھارا اس نے کہاں سمجھ دو آپ سمجھ جائے تو بہترین سیم ہے خامہ بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں کرنے تو کہ انہوں نے کہاں جی بس اگلی دفعہ سے آپ مہربانی کر رہے ہیں یہ سکول سکول نیاز سے ہٹائیں ہمیں ہمیں ضرورت دیں گے تو بس آپ یہی سے اندازہ لگانے کے جب آپ کی ورنی نہیں ہے تو کوئی کتنے ہی کرنا چاہے تو پھر وہی کے آٹے میں نمک کے برابر ہی پھر نظر آئے گا تینکیو سو مچ عزیز صاحب میری جنسی ابھی تک اندازہ لگائیں تو ایک سو نوے بچے کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے مگر بات وہی کہ جب میں پڑھ رہی تھی کہ دو سو پچاس سے قریب ہسپتال جس میں سے ایک سو اسی کا انتظام حکمہ سہت کے حوالے ہیں مگر وہاں پہ ون ٹوئنٹی فور جو ہیں وہ صرف کام کریں جس میں ڈاکٹرز نہیں ڈسپنسرز کام کریں تو واقعی الارمک سیچویشن ہمیں نظر آتی ہے تھر میں اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجئے اجازت کے آئندہ جب ہم تھر کی بات کریں تو پوزیٹیوٹی ہمیں زیادہ نظر آئے اور وہاں پہ حکومت کی ویل زیادہ نظر آئے اللہ حافظ